السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقفے کے بعد حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمانا شروع کیا اب میرے کچھ زیادہ واقعات بیان کرنے باقی نہیں رہے ہیں میں نے اس وقت تک کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام حالات سنا دی ہیں جو تھوڑا ذکر اور باقی رہ گیا ہے وہ بھی سنائے دیتا ہوں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فراز کے مقام پر رومیوں اور عیسائیوں عربوں کے متحدہ الاشکر کو ماہدی قادہ سن بارہ ہجری میں شکست دی تھی چونکہ وہ دربارے خلافت سے ایران کی مہم پر نامزد ہو کر آئے تھے اس لئے رومی سرحد کی طرف آگے نہیں بڑھے بلکہ وہاں سے واپس لوڑ کر ہیرہ میں آگے اور وہیں مقیم ہو گئے چونکہ حد کا زمانہ قریب آگیا تھا انہیں حج کرنے کا خیال آیا قائدے کے مطابق اصول کے مطابق انہیں حج کرنے کی اجازت دربارے خلافت سے حاصل کرنی چاہیے تھی لیکن اب اتنا موقع نہیں رہا تھا انہوں نے خفیہ طور پر حج کرنے کا ارادہ کر لیا چنانچہ ایک روش انہوں نے شجرہ ابن اغسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر کر کے انہیں ہدایت کی کہ وہ ان یعنی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لشکر سے غیر حاضری کی اطلاع کسی مجاہد کو بھی نہ ہونے دیں تاکہ مسلمانوں کو بھی یہ معلوم نہ ہو کہ وہ مکہ معظمہ گئے ہیں وہ چند محتمد مسلمانوں کو ساتھ لے کر چلے اور این حج کے وقت مکہ معظمہ میں داخل ہو کر حج کیا اور حج سے فارغ ہو کر حیرہ میں چلے آئے اگرچہ انہوں نے اس بات کی بڑی احتیاط کی تھی کہ ان کے حج کرنے کا حال کسی کو بھی معلوم نہ ہو لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول سے یہ پوشیدہ نہ رہ سکا انہیں معلوم ہو گیا اور وہ بہت برہم ہوئے انہوں نے ایک عطاب نامہ لکھ کر انہیں سخت تنبی کی اس سے معلوم ہوا کہ جہاد کا ثواب حج سے زیادہ ہے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کر کے معافی چاہی اور عرض کیا کہ وہ آئندہ ایسی غلطی نہ کریں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں معاف کر دیا اور لکھا کہ اگر آئندہ انہوں نے اس قسم کی کوئی حرکت کی تو انہیں سخت تدارک دیا جائے گا اس معافی کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرہ سے شاہ کسرہ کے نام ایک خط لکھا اس خط کا مضمون یہ تھا اللہ کے نام سے شروع ہے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے اما بعد خالد بن ولید کی طرف سے شاہ عجم و کسرہ کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس جمعیت کو توڑ دیا جس پر تمہیں ناز تھا اور تمہاری شاہانہ شوقت و عظمت کو شقاوت سے بدل دیا یہ تمہاری بد اعمالیوں کا نتیجہ ہے تم اس کے شکر گزار نہ ہوئے جس نے تمہیں نعمتیں دی تھی ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آگ کو ستاروں کو سورج کو اور اللہ جانے کس کس چیز کو پوجھنے لگے اب ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں اب وہ ہمیں نعمتیں دے رہا ہے اب تمہارے لئے یہ بات مناسب ہے کہ تم اسلام قبول کر لو مسلمان ہو جاؤ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے سامنے سر جھکا دو اللہ تعالیٰ تمہاری شان و شوقت کو باقی رکھے گا اگر بدقسمتی سے مسلمان نہ ہونا چاہو تو جزیہ دو اس سلے میں ہم تمہاری حفاظت کریں گے اگر تم نے یہ دونوں باتیں نہ مانی اور سرکشی کی تو میں ایسی قوم کو تمہاری طرف بھیڑوں گا جو موت کو اس طرح عزیز رکھتی ہے جس طرح تم زندگی کو محبوب رکھتے ہو یہ تحدید نامہ اس عظیم المرتبر شہن شاہ ایران کو پھیڑا گیا جس کی حیبت ساری دنیا پر چاہی ہوئی تھی جس سے روم جیسی زبردست سلطنت بھی لرزہ بر اندام رہتی تھی جس نے ایک مرتبہ بیت المقدس پر حملہ کر کے عیسائیوں سے وہ سلیب چھین لی تھی جس کی بابت مشہور ہے کہ اس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فانسی دی گئی تھی پھر ایسے باسطوت و شان شہن شاہ کو کس نے تحدید نامہ لکھا ایک اسلامی سپہ سالار نے جب یہ خد شاہ کسرا کے پاس پہنچا تو اسے بڑا غصہ آیا اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں آنکھیں لال ہو گئیں پہشانی کی رگیں تن گئیں موں میں کف بھر آیا اس نے کہا مغرور اسلامی سپہ سالار کو اس کی حرزہ گوئی کی سزا دی جائے گئے اس پرزے کا یہی جواب ہے ساتھی ایرانی شہن شاہ نے مسلمانوں کو مٹانے اور اسلامی سلطنت کو تباہ کرنے کے لئے عظیم پیمانے پر جنگی تیاریاں شروع کر دیں جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو شاہ کسرا کی تیاریوں کی اطلاع ملی تو انہوں نے ہیرہ سے مدائن کی طرف کوش کرنے کا ارادہ کیا اور اسلامی لشکر میں کوش کا اعلان کر دیا مسلمان تیاریاں کرنے لگے جس روز مسلمان کوش کرنے والے تھے اس سے ایک روز قبل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول کا قاسد فرمان لے کر پہنچا اس فرمان میں لکھا تھا یہ قط ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر صدیق خلیفہ اول کی طرف سے خالد بن ولید اسلامی سپاہ سالار ایران کے نام ہے تم پر اللہ تعالی کی رحمت ہو میں اس اللہ تعالی کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اس کے برگوزیدہ نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں تمہیں معلوم ہو کہ رومیوں نے عرب پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی تھی میں نے اللہ تعالی کا نام لے کر رومیوں کے مقابلے پر مجاہدین اسلام کو ابو عبیدہ کی سرکردگی میں ملک شام پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا ہے مگر اب ایران سے زیادہ ملک شام میں تمہاری ضرورت ہے تم ایرانی لشکر کا چارج مسننہ بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دو اور تمہارے پاس جس قدر لشکر ہے اس لشکر میں سے آدھا لشکر ان کے پاس چھوڑ دو اور آدھا لشکر اپنے ہمراہ لے کر ملک شام میں چلے جاؤ اور وہاں جو اسلامی لشکر پہنچے اس کا چارج بطور سپہ سالار عظم اپنے ہاتھ میں لے لو جلدی کرو کفات سے لڑو اور جہاد کا حق ادا کر دو مسلمانوں میں تمہیں ایسی تجارت بتا رہا ہوں جو تمہیں ددناک عذاب سے بچائے گی خالد تم ابو عبیدہ اور ان کے ساتھیوں پر امیر ہوگے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں خلیفة المؤمنین کے حکم کی اطاعت کرتا ہوں انہوں نے اسی وقت تمام افسران فوج کو بلا کر خلیفہ کا فرمان دکھایا اور سپہ سالاری کا چارج حضرت مصنع ابن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے کر نصف لشکر ان کے ماتحت میں دے دیا اور نصف لشکر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے الہدہ کر لیا اس آدھے لشکر میں بہت سے سرکردہ اور بہادر لوگ تھے مثلا حضرت ذرار ابن العزور رضی اللہ تعالی عنہ جو نو عمر تھے حضرت عبد الرحمان بن عبی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت سے ایسے ہی لوگ تھے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ تعجب تھا کہ خلیفہ اول نے ایران کی موہم ختم ہونے سے پہلے ملک شام پر کیسے لشکر کشی کر دے مسلمان ان دو عظیم الشان سلطنتوں کا مقابلہ کیسے کریں گے انہوں نے قاسد کو بلا کر دریافت کیا ملک شام پر لشکر کشی کی کیا وجہ ہوئے قاسد نے جواب دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بلکل نہیں چاہتے کہ مسلمان جنگ و جدل میں مبتلا ہوں لیکن جس طرح ایرانیوں نے مسلمانوں کو اعلان جنگ دیا اسی طرح رومی سلطنت نے بھی جنگی نوٹس دے دیا ہوا یہ کہ حرقل آدم کے درباریوں نے اول عراق کے عرب منتصرہ کو اُبھارا چنانچہ وہ آپ سے لڑے جب آپ نے ان سب کو مغلوب کر لیا ان سب کو زیر کر لیا اور فراش کے مقام پر روبیوں اور عرب منتصرہ کے متحدہ رشکر کو شکست دی تو حرقل آدم اور اس کے درباریوں کو سخت ناگوار لگا عیسائیوں نے سلیبیوں نے یہ سمجھ لیا کہ اگر مسلمانوں کو موقع مل گیا تو وہ رومی سلطنت کا تختہ اُلڑ دیں گے اس نے یہ دیکھ کر کہ مسلمان ایرانیوں سے جنگ میں مصروف ہیں اسلامی سلطنت پر کاری ضرب لگانے کا ارادہ کر لیا چنانچہ اس نے فوجیں فراہم کرنی شروع کی اور سامانِ حرب اور رسد جمع کرنے لگا شامی جاسوسوں نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی خلیفہ نے پہلے اہل الرائے سے مشورہ لیا عام طور پر مسلمانوں کی یہ رائے ہوئی کہ پہلے ایران کی موہم ختم ہو جائے تب رومی سلطنت کے خلاف کوئی قدم اٹھایا جائے لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بڑی غلطی ہوگی اگر عیسائیوں نے عرب پر حملہ کر دیا تو ممکن ہے پھر اس سرزمین کر کوئی فتنہ اٹھ کھڑا ہو ادھر ایرانیوں کے حوصلے بڑھ جائیں گے ہو سکتا ہے کہ اسلامی سلطنت کے خلاف ایرانی اور رومی اتحاد کر لیں اس لیے مناسب یہی ہے کہ رومیوں کو عرب پر حملہ نہ کرنے دیا جائے بلکہ ہم خود بڑھ کر رومیوں پر حملہ کر دیں سب نے خلیفہ اول کی رائے کو پسند کیا اور یہی تیہ کیا گیا کہ ملک شام پر حملہ کر دیا جائے چنانچہ خلیفہ نے اعلان جہاد کر دیا دیندار لوگ جہاد کا اعلان سنتے ہی مدینہ میں امڑ آئے لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ ایسے تھے جن کے پاس نہ ہتھیار تھے اور نہ سواری تھی خلیفہ نے جہاں تک ممکن ہو سکا انہیں ہتھیار دیئے اور سواریاں مہیا کیا کل سات یا آٹھ ہزار مجاہدین جمع ہو سکے تھے خلیفہ نے اس مختصر لشکر کے چار دستے کیے ایک دستے پر عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو افسر مقرر کر کے فلسطین کی طرف دوسرے پر زید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو سردار معمور کر کے دمشق کی طرف تیسرے پر حضرت ابو عبیدہ ابن الجرح رضی اللہ تعالی عنہ کو سالار مقرر کر کے حمس کی طرف اور چوتھے دستے پر شرح بیل بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو افسر بنا کر اردن کی طرف روانہ کیا اور انہیں یہ ہدایت کی کہ اگر چاروں لشکر مل جائیں تو سالار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے لیکن جب حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام میں پہنچ جائیں پھر وہ سارے لشکر کے سپہ سالار سمجھے جائیں گے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے قاسد کو رخصت کر دیا اور کوچ کرنے کی تیاری کرنے لگے حضرت آمی رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر بیان فرما کر ذرہ رکھے